یہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھئے اور یہ انداز بھی سمجھنے والا ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نجاشی نے اللہ کی رسول کو کچھ توفہ بھیجا زیورات بھیجے حلیہ کا لکس ایسی چیزوں بھی اس سے مل ہوتا ہے جس جس توفے کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی آج بچے کی عمر چھے سے سات دن ہوتی ہے لوگ عقیق پہ بلائے جاتے ہیں نجانے اللہ تعالی ان کو کچھ سمجھ دے گا اللہ ان کو جدی سمجھ دے دے بچے کے ہاتھ میں بھی بچی کے نہیں بچے کے ہاتھ میں بھی سونے کی انگوٹھی ڈالی ہوتی ہے فخر کے لئے اور آنے والا بھی توفہ پیش کرتا ہے کہ بچے کو بھی سونے کی انگوٹھی دیتا ہے پتہ چلے میں بڑا مالدار ہوں مالدار تو ہیں اللہ آپ کو برکت دے لیکن مال کی نمائش کرنا اور ضائع کرنا جائز نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فیہی فصن حدشی ایسی سونے کی انگوٹھی بھی ہے جس میں حدشی نگینہ بھی لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ اَوْ بِبَعْدِ اَصَابِهِ عائشہ فرماتی ہے آپ نے جیسے بندہ کسی چیز کو ناپسان کرتا ہے محرضاً عنہ آپ نے لکڑی سے اسے موٹھی کو پکڑا یا کسی انگلی سے اور فوراً امامہ بنت اب العاص اپنی نواسی کو بلایا اور کہا ابنت ابنتہی زینب تحل بیہذا یا بنیہ بیٹی یہ آپ پہن لو مردوں کے لیے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے سونا پہنا جائز نہیں ہے کیونکہ آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں پر سونا حرام ہے اور آج کتنے بادشا لوگ ہیں وہ اپنی شادی پہ جو ہے وہ اس وقت بھی گلے میں سونے کی چین اور ہار پہن لیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کوئی انگوٹھی سونے کی پہنے گھرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کا انگارہ ہے جو تم نے پہنا ہے